ہیلو گئیز آج ہم نیہا کے سوٹ کی سٹیچنگ کریں گے کل ہم نے اس کی کٹنگ کی ویڈیو ڈالی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھ تو پلیس جا کر ضرور دیکھنا تب ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے سٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کے لائننگ کے کپڑا اٹیچ کروں گی اس کے اوپر تیرے پر سب سے پہلے لائننگ اٹیچ کرنی ہے اور پھر بعد میں ہمیں سائیڈ پر لائننگ اٹیچ کرنی ہے اور کل کی ویڈیو پر اچھے ویوز آئے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آج کی ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھنا تب ہی کٹنگ سٹیچنگ کی سمجھ آئے گی ایک بات میں نے دیکھے ہے کہ ڈارک سوٹ پر میرے ویوز اچھے آجاتے ہیں لائٹ سوٹ پر کوئی دیکھتا نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لائٹ سوٹ آپ کو پسند نہیں ہے کیا یا پھر میرے کیمرے میں اتنی کلیارٹی نہیں ہے سوٹ کا کلر اچھے سے پتہ نہیں لگتا اس لئے یہ وائن کلر کا سوٹ ہے بہت ہی سندر کلر ہے اور یہ چندہری کوٹن بولتے ہیں اسے کپڑے کو شائن والا کپڑا ہے یہ ہے تو بہت پتلا تھا اس لئے اس کے نیچے ہم نے لائننگ لگائی ہے اور اس کی ایمبرویڈی بھی بہت اچھی ہو رہی ہے ڈل سلور سا کلر ہے اس کی ایمبرویڈی کا اور بہت پکی ہے نہ ہی چوبنے والی ہے سہی ہے ایمبرویڈی اچھا سوٹ ہے جو بھی ویڈیو دیکھنے آتی ہیں ان کا بہت بہت تھانکس اور میرے ویڈیو کو لائک تو کر جائے کریں لائک بہت کم آتے ہیں میرے کو اور اب ہم نیک بنائیں گے اور ساتھ میں ہی لائننگ اٹیچ کر دیں گے الگ سے پٹی لینے کی یا بکرم لینے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی میں ہمیشہ لائننگ والا سوٹ جو ہوتا ہے جو ایمبرویڈی والا نیک ہوتا ہے وہ اسی طرح سے لائننگ سے ہی بنا دیتی ہوں اور ہمیں نشان لگا لینے ہے پھر ہمیں کتنی چڑھائی چاہیے نیک کی کیونکہ جو ایمبرویڈی والا نیک ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چڑھائی پر بنے ہوتے ہیں اور میں نے اس کی پانچ انچ ہی چڑھائی لینی ہے ساڑھے پانچ لینی ہے تیرہ زیادہ رکھا تھا کیونکہ اس کا بیک سیڈ کا نیک بہت چھوٹا تھا یہ بڑا نیک نہیں بولتی تھی پہننا ہے جیسے ریڈیمنٹ نہیں ہوتے ہیں دھائی انچ ویسا ہی پہننا تھا اس نے اور مجھے جتنا ساڑھے پانچ چاہیے تھا میں نے نشان لگا کر پہلے رونڈ رونڈ شیب میں چوک سے نشان لگا لیا تھا تاکہ جب سلائی لگائیں ہمارے ٹیڑی میڈی نہ ہو جائے اور پھر بھی میں ایک بار یہ چیک کر رہی ہوں کیونکہ ایمبرویڈی کے ساڑھے سائیڈ پر ایک جیسے ہی سلائی آنے چاہیے یہ نہیں کہ کسی سائیڈ پر زیادہ چھوٹ دیں کپڑا کسی پر کم تو پھر خراب لگے گا اب بیک سائیڈ پر کر کر لائننگ والی سائیڈ پر ہی کر کے ہمیں کٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر فرنٹ سے کٹ کر دیں گے تو پیچھے سے لائننگ اندھر آنے کا ڈر رہتا ہے اور کٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے اب میں بڑے بکھیے کے ساتھ ایک سلائی لگا دوں گی لائننگ کو آگے کو کر کے اور پھر اسے پیچھے کو موڑ کے ہمارا نیک ریڈی ہو جائے گا دو سلائیوں میں ہی اور بہت سندر نیک بن جاتا ہے کوئی بھی ایکسٹرا کپڑا نہیں ہوتا اور سفائی کے ساتھ بن جاتا ہے ہمارا اب میں چھوٹے بخیے سے اس کے بریک بریک سلائی لگا دوں گی تانکی ادھرے نہیں بہت پکا نیک بن جاتا ہے کبھی نہیں نکلتا اور جب ہم پہلے سلاتے تھے نا وہ ایپلٹوپ والی سلائی نہیں لگاتے تھے تو دو تین ووش کے بعد ہمارے سلائیاں نکلنے لگ جاتی تھی یہ سلائی بہت ضروری ہوتی ہے اسے لگا لینا چاہیے تانکی ہمارا نیکن نکلے نہیں سلائیوں میں سے نہ نکلے تو پھر خراب لگنے لگتا ہے نیا سور بھی ہو تب ہی پرانا لگنے لگتا ہے اگر سلائی یہ ادھر جائے ہماری نیک سے تو اب اس کے تیرے جوڑ کے اور سیڈ کی فٹنگ والا سلائی جوڑ دینے ہیں ہمیں لائننگ کی اور ہماری لائننگ دونوں پلوں پر اٹیچ ہو جائے گی اور اس نے پلیٹ نہیں ڈلوائے تھے بول رہی تھی نہیں ہمیں نہیں چاہیے پلیٹ اور اسی طرح سے فٹنگ آ جاتی ہے کئی لوگ زیادہ نہیں فٹنگ ڈالتے تھوڑا کھلائی ڈالتے ہیں اور جو کئی لوگ فٹنگ والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کھڑا کرو اور سائیڈ پہ کپڑا لبیٹو اور سلائی کر دو بعد میں نکلے چاہیے نہ نکلے بہت زیادہ ٹائر سوٹ ڈالتے ہیں کئی تو یہ تو بول رہی تھی پلیٹ نہیں چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کھلہ ہی سلائی تھا اس نے زیادہ فٹنگ والا نہیں سلائی تھا اور بہت اچھی لڑکی ہے ایک بار میں ہی فٹنگ اس کو آ گئی تھی کئی کسٹمر تو بہت پریشان کرتے ہیں چار بار فٹنگ لگوانے آتے ہیں اب میں نے سبھی سائیڈ کی لائننگ اٹیچ کر دی ہے اور بعد میں ہمیں فٹنگ لگانے کے لئے بھی نیچے ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہ لائننگ والا سوٹ تھا اور اس کو فٹنگ لگانے کے لئے ہمیں نیچے کپڑا بچھا کر لگانے پڑے گی کیونکہ میرے پاس ٹیبل نہیں میں فرش پر ہی بچھا کر لگا جاتی ہوں اور اگر کٹنگ ٹیبل ہو تو پھر زیادہ ایزیلی ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہے کیوں جگہ بھی نہیں ہے میرے پاس رکھنے کے لئے اگر لیبل ہوں تو اور اور میں نیچے سے لائننگ کا کپڑا فولڈ کر رہی ہوں دو میٹر لائننگ تھی میں نے اس کو آڑا نہیں لگایا سیدھا ہی لگایا تھا اور میں نے لائننگ دونوں طرف سے فولڈ کر لی ہے اب میں چیک کر رہی تھی بیک سیڈ پہ ابھی فولڈ کرنی ہے اور چیک کر لی تھی ہوں بار بار سیدھا کر کے کہ آگے کی طرف کوئی جھول تو نہیں ہے بلکل صفائی کے ساتھ ہی سلائی کرنا ہوتا ہے اب میں نے کناریاں اچھے سے فولڈ کر کے نا بیک سیڈ کے پلے کو اور نیک کٹ کرنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ پیچھے کی کناری بلکل اوپر کناری کے لگے اوچھا نیچا نہ ہو جائے آدھے انچ کا بھی فرق پڑ جائے تو پھر ہمارے سوٹ کا تھوڑا ہل جاتا ہے سسٹم اور دھائی انچ چوڑا اور دھائی انچ ہی لمبا ان کو ایک نیک چاہیے تھا زیادہ ڈیپ نہیں چاہیے تھا ریڈیمنٹ نیک بھی ایسے ہوتے ہیں زیادہ ڈیپ نہیں ہوتے اسی طرح سے اس نے بھولا تھا کہ زیادہ ڈیپ نیک نہیں چاہیے اور اب میں ریپٹی کٹ کروں گی یہ لائننگ کے کپڑے سے ریپٹی لگائیں گے ہم لائننگ کا کپڑا سوفٹ ہوتا ہے اور جو چندری گوٹن کا ہے تھوڑا ہارڈ ہے اس لئے یہ ریپٹی ہم لائننگ سے لگائیں گے کیونکہ یہ پیچھے نیک پر چھوٹی ہے پھر اور یہ اگر کسی کو نادرچھا کٹ کرنا ہوئے تو اس طرح ہم فولڈ کر کے ہم کر سکتے ہیں سموسی کی طرح ہم فولڈ کر کے کپڑے کو پھر ڈیڈ ڈیڈ انچ کا نشان لگا کے کٹ کر سکتے ہیں چھوٹی سی ریپٹی لگے گی اس کو کیونکہ اس کا نیک بھی چھوٹا سا ہے اور یہ ریپٹی لگانے کا ایک الگ طریقہ ہے ڈبل کر کے فولڈ ہم سلائی لگا دیں گے پھر اس کے لئے ہمیں ایک ہی سلائی لگانی پڑتی ہے جیسے ہم دوسرے سوٹ پر اس طرح سے تھوڑی صفائی کم آتی ہے اس لئے میں لگاتی نہیں جیزہ تر اور یہ اس کا چھوٹا سا نیک تھا اس لئے میں نے لگا دی ڈبل فولڈ کر کے اور اس کی لائننگ بھی نیچے سے فولڈ کرنے والی رہتی تھی بیک سیٹ کے پلے کی وہ بھی میں ساتھ میں ہی کر رہی ہوں پھر بعد میں ہم نیچے کپڑا بچھا کر فٹنگ کا نشان لگائیں گے اور آج پھر میں نے فٹنگ کے لئے وہ ڈال دیا ہے ناب کا پیج جس ناب سے ہم نے سلائی کیا تھا یہ نیہا کا ناب ہے ہمارا تھتیس تیتیس اور تھتیس ہنچے ہمیں لگانا ہے اس کی بسٹ ہے تھتیس ویسٹ تیتیس اور ہپ بھی تھتیس ہے اور یہ فالتو کپڑا کٹ کر دینا ہے ہم نے فرنٹ کی حساب سے کٹ کیا تھا کپڑا لائننگ کا اور یہ بیک کے حساب سے کٹ کیا تھا اور فرنٹ پر ہمارا بڑھ جاتا ہے جو موڑے کی کٹ ہوتی ہے وہاں سے ہم نے کٹ کر دیا ہے سیدھا وچھا کے میں نے اور اس کی ایمبروئیڈی کے حساب سے میں فٹنگ لگاؤں گی سینٹر سے ایمبروئیڈی سے لے کر ہم سوہ آٹھ انچ لگانا ہے تیتیس انچ تھا نا سوہ آٹھ ہیدر سوہ آٹھ ہیدر اور دو انچ کا سیدھا نشان ساڑھے ساتھ پر کمر کا نشان اور ساڑھے چودہ پر میں نے ہپ کا نشان لگا دیا ہے اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر چودہ پر ہی پکا اور ہمیں کمر کا نشان بھی ایمبروئیڈی کے حساب سے لگانا ہے اس کی ایمبروئیڈی کافی نیچے تک تھی اسی حساب سے اس کی کمر تھی ہماری تیتیس انچ تھی تیتیس کا ساڑھے ہاں ساڑھے آٹھ تیتیس کا ایدر ہوا اوپر ساڑھے نو تھا سوہ اوپر ساڑھے نو نو انچ دونوں سیڈل لگایا یہاں پر ساڑھے تین ساڑھے آٹھ انچ اور ادر بھی میں نے پورا ہی لگانا ہے پورا ناپ لیا تھا دو دو انچ فالتو تھا وہ کٹ کر کے انیس انچ لیا تھا ٹھتیس انچ تھی ہماری میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں فیٹنگ کے چکر میں اور اسے انچی ٹیپ سے ہی ملاتی ہوں میں ویسے تو انچی ٹیپ بہت کم استعمال کر دیم لیکن فیٹنگ کے معاملے میں نہیں کئی لوگ ہاتھ سے ہی لگا دیتے ہیں فیٹنگ لیکن انچی ٹیپ سے ہی لگا دیم کیونکہ فیٹنگ پر تو سارا سوپ ٹکا ہوتا ہے اب ہم نے نشان لگا لیے ہیں اور اب ہم سلائی کے ساتھ فیٹنگ لگائیں گے سب سے پہلے تیرے جوڑنے ہیں اور بیک سیڈ کا نیک آگے کو رکھ کر اور پرنٹ کا پیچھے تھوڑا رکھ کر ریپٹی سے پھر ہمیں تیرہ جوڑنا ہوتا ہے یہ پکی سلائی لگانی ہے بریق بکھیے سے تیرے کی سلائی بہت پکی ہونے چاہیے کیونکہ یہ اگر اوڈھڑ جائے تو پھر دوبارہ لگتی نہیں کیونکہ اس کے اوپر ٹیچ بٹن لگے ہوتے ہیں اس لئے بریق بکھیے سے پکی سلائی لگانے چاہیے اور اب ہم فیٹنگ کی سلائی لگائیں گے اور جو ہمارا نشان ہے اس کے اوپر بریق بکھیے سے سلائی لگانی ہے اور فیٹنگ کی سلائی اگر چھوٹی خراب بھی ہو جائے تو ہماری دوبارہ لگ جاتی ہے لیکن تیرے کی سلائی نہیں لگتی کیونکہ تیرے کے اوپر ہمارے ٹیچ بٹن لگ جاتے ہیں وہ ایک بار جو سلائی لگ گی وہ ہی رہے گی اب ہم دوسری سائٹ پر بھی فیٹنگ کا جو نشان ہے اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور ایک اور سلائی لگانی ہے تاکہ کل کو اگر ہمیں تھوڑا کھلہ کرنا پڑے تو ہم آرام سے کر لیں زیادہ نہیں ہوگا آدھے دے انچ کا ہی ہو سکے گا اگر کرنا ہوگا زیادہ ٹائم کپڑے نہیں رکھنے چاہیے سلا کر کیونکہ ناب بدل جاتا ہے پھر پروبلم ہوتی ہے نئے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اس لئے جو سلاو پاہ ہی لینا چاہیے سنگھال سمال کر نہیں رکھنے چاہیے زیادہ ٹائم کپڑے اور اب میں فیٹنگ کی سین سے موڑے کی سین تک ناپا ہے میں نے تو ساڑھے آٹھ انچ آیا ہے پر میں نے کچھا فولڈ کر لیا ہے اور اب میں فیٹنگ لگاؤں گی اس کی باجو کی موری ہماری تھی ساڑھے چار اور پیچھے ساڑھے آٹھ انچ کا نشان لگا کر انچی ٹیپ سے ترچھا نشان لگا دینا ہے ویسے تو انچی ٹیپ کم استعمال کرتے ہوں لیکن فیٹنگ میں انچی ٹیپ سے ہی لگاتے ہوں باجو کی اور سوٹ کی بھی ہاتھ سے نہیں لگاتی ہاتھ سے تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے فیٹنگ کے معاملے میں ہمیں انچی ٹیپ استعمال ہی کرنا چاہیے کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ فیٹنگ مانگتے ہیں ساڑھے آٹھ اور ساڑھے چار انچ کو میں نے آپس میں انچی ٹیپ سے ملا لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اور شروع کرتے ہی ہم نے ڈبل سلائی لگانی ہے تاکہ اگر سنگل سلائی لگائیں گے تو سلائیاں ادھر نہیں شروع ہو جائیں گے اور پھر پروبلم ہوگی ہمیں بہت پریشان بھی کرتی ہیں لیکن کیا کریں اب پیار پڑا ہے تو پھر رکھنا تو ہے ہی پریشان تو بہت کرتے ہیں لوگ نہیں اتنی ٹینشن لیتے تبھی تو رکھتی نہیں ہے میں چھت پر جاتی ہوں بار بار ان کو نیچے لیانے کے لیے کہ نہ رولا پاؤ تو پھر بعد میں پھر بھاگ جاتی ہیں جب پہ پیٹھتی ہوں دو تین پار لے گیا تبھی میں موٹی نہیں ہوتی ان کے پیچھے بھاگ بھاگ گئی اور میں نے اب گلائی میں لگانی ہے یہ سلائی ہم نے باجو سیدھی کر لی تھی اور سوٹ ہمارا اولٹا ہی تھا اور اب ہم باجو بنا رہے ہیں باجو کو چڑھا رہے ہیں سوٹ کے اوپر اور جو ہم نے کٹ ڈالی ہے وہ ہمیشہ آگے کے پلے پر ہی آنے چاہیے پیچھے نہیں آنے چاہیے تو سوٹ کا دیرا پھیچے گا ہمارا اور سیدھے کر کر میں چیک کر رہی ہوں سلائی بلکل پر بھیکٹ آئی تھی اور اب دوسری باجو بھی اسی طرح سے ہم فٹنگ لگائیں گے پہلے ساڑھے چار اور ساڑھے آٹھ ہنچ کے اوپر اور پھر اسے انچی ٹیپ سے ملا دیں گے میری ایک ویڈیو ایک لاکھ ویو سے اوپر ہو گئی ہے جو میری پوپلر ویڈیو میں اگر آپ سرچ کریں گے تو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کل کی میری ویڈیو کو ایک لاکھ ویوز ملے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی لوگ مجھے دیکھیں گے لیکن سسکرائب کوئی نہیں کرتا بھائی دیکھ کے چلے جاتے ہیں پلیز سسکرائب بھی کر دیا کرو میری ویڈیو کو اور لائک بھی کیا کرو پتہ نہیں میری کو بھی اس ویڈیو میں کیا ہے لوگ اتنا پسند کیا لوگوں نے ابھی بھی لاکھ سے بھی اوپر جا رہے ہیں اس کی بھی اور میں اب چیک کر رہی ہوں کہ کونٹ سی سائیڈ آگیا ہے وہیں پر ہمیں کٹ کٹ ڈالنی ہے باجو کو چیک کر لیا میں نے تپکی کے سائیڈ پر ماری آگے کپ لائے گا اور اس سائیڈ پر میں نے آدھے آدھے انچ کی کٹ ڈال دی ہے اور فیٹنگ کی سلائی سے باجو کی فیٹنگ کی سلائی کو آپس میں ملاتے ہوئے نیچے کو فولڈ کرتے ہوئے گول گول گھوم آتے ہوئے ہمیں یہ والی باجو بھی لگا دینی ہے اور پھر بعد میں ہمیں ٹیچ بٹن لگا کر ہمارا آدھا کام کمپلیٹ ہو جائے آدھا تو نہیں تیسرا ہی سب کپلیٹ ہو جائے گا بس ایک ہی سرائے جائے گا تین ہی سب کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارے اب میں ٹیچ بٹن کے لیے ویسٹ کپڑا کٹ کر رہی ہوں اور اسے نالے کی طرح فولڈ کرنا ہے دونوں سائیڈ سے فولڈ کر کے پھر ایک بار فولڈ کر کے ہمارا ٹیچ بٹن کی پٹی بن جائے گا اور دو کٹ کر لینی ہے ہمیں اپنے موڑے کے حساب سے جتنی موڑے کی لمبائی ہے اور آگے کی سائیڈ کو ان کا موڑ کر کے تو موڑے کی سلائی کے اوپر ہی اٹیچ کر دینا ہے دو بار سلائی لگا کر کئی لوگ باجو بناتے ہیں باجو چڑھاتے چڑھاتے تب ہی اٹیچ کر لیتے ہیں لیکن میرے کوانت پڑی ہوئی کہ میں بعد میں ہی اٹیچ کرتی ہوں اگر آپ بھی چاہیں تو جب باجو ہم بناتے ہیں جب موڑے کے پاس آتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں پہلے ہی بنا کر رکھ لینے چاہیے یہ ہماری پٹیاں جو ہے ٹیچ بٹٹ کے لیے اب نیچے سے فولڈ کا دینا ہے میں نے انتاجے سے ہی فولڈ کیا ہے لیکن ہمیشہ پرفیکٹ ہی آ جاتا ہے کبھی کبھی اچھا نیچہ ہوتا ہے نہیں تو ہم جنگ بھی تو سیم سیم کرتی ہیں تو پھر اچھا نیچہ ہونے کا معاملہ تو نہیں بنتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے دونوں چاک برابر تھے اب میں نشان لگا لوں گی پیچھے کے پلے کے اوپر بھی سیم ویسے ہی کہ اتنا ہی فولڈ کرنا ہے ہمیں سب ہی والد نکال کے پھر ہی نشان لگانے چاہیے اور پھر اچھے سے فولڈنگ ہو جاتی ہے ہماری اور میں بیک سیڈ کا پلہ بھی فولڈ کر رہی ہوں کپڑا بہت اچھا تھا زیادہ فسلنے والا نہیں تھا جہاں پر ٹکاؤ وہیں پر ٹک جاتا تھا اور اب یہ جو سیڈ کے چاک فولڈ کرنے ہیں ہی طرح لائننگ کو بلکل سیٹ کر کے لائننگ کے پاس سے پکڑنا ہوتا ہے ہمیں سوٹ کو جب چاک فولڈ کرتی ہیں سائیڈ والی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائپ کر دینا اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا میرے شوٹ ویڈیو میں ڈوپس کی ویڈیو ہوتی ہے وہ بھی جا کر دیکھا کریں میں بہت محنت سے بناتی ہوں اپنے ٹائم نکال کے گھر کے کام میں سے تو آپ پلیس لائپ کر کے جائے کریں اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں ابھی سبی چاک فولڈ کرنے کے بعد پیچھے کے گلے کا تیرہ رہ گیا تھا وہ بھی میں فولڈ کر دوں گی اور ہماری ویڈیو کپلیٹ ہو جائے گی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لینا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور جو موسٹ پوپلر پر جا رہی ہے وہ بھی ضرور دیکھنا پتا نہیں اس ویڈیو میں کیا ہے لاکھ کے اوپر ہو گئے میری ویڈیوز صرف چار منٹ کی ویڈیو ہے اور بہت پوپلر ہوئی جس جس نے دیکھی بہت بہت تھنکس اور یہ میری کتھی سین لگ گئی بیک سیڈ کے پلے پر بھی ہمارا سوٹ کمپلیٹ ہو گئے اس کی پینٹ کی ویڈیو پینٹ شام تک ڈال دوں گی اور پلیس لائک کر کے جانا اور دیکھ لینا ہے سدھا کروے کوئی بال نہ ہو